نمسکار دوستو ویلکم ٹو مائی چینل سوشل سیوہ دیکھئے دوستو آج ہم بات کریں گے انتر جاتی ویواز سگونی اوجنا کے بارے میں ہریانہ سرکار کے دوارہ اس میں آپ کو ڈھائی لاکھ روپے کی راسی دی جاتی ہے اگر آپ لو میریج کرتے ہیں رینج میریج کرتے ہیں انسوچی جاتی کی محلہ کے ساتھ انسوچی جاتی کے ویکتی کے ساتھ یا انسوچی جاتی کا پروش یا محلہ کسی ادر جاتی میں سادھی کرتا ہے تو ہریانہ سرکار کے دوارہ ان کو انتر جاتی ویواز سگونی اوجنا کے تحت ڈسٹک ویلفیر آفیس کے دوارہ جلا سماج کلیان آفیس کے دوارہ ان کو پروشکار کے روپ میں سمانی تراسی کے روپ میں ان کو ڈھائی لاکھ روپے کی راسی دی جاتی ہے اس دمپتی کو جنہوں نے سادھی کی ہے ایسی کٹیگری کا ویکتی جرنل یا بی سی او بی سی کسی بھی کٹیگری میں سادھی کرتا ہے محلہ یا پروش تو اس کو سمان کے روپ میں سمانی تراسی کے روپ میں جلا کلیان کاریہ لے کے دوارہ ان کو ڈھائی لاکھ روپے کی راسی دی جاتی ہے دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جانکاری دیں گا کہ اس میں کون کون سے ڈوکومنٹس لگتے ہیں کس پرکار سے اپنے فورم اپلائی کرنا ہے اور کتنے دن کے آدھر آپ اس فورم کو اپلائی کر کے ڈھائی لاکھ روپے کی راسی آپ پرابت کر شکتے ہیں تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر میں ہریانہ گورنمنٹ کی اس پرکار کی سکرمز کے بارے میں جانکاری دیتا رہتا ہوں تو دیکھئے دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی انسوچی جاتی کی مہیلہ یا پروش کسی دوسری جاتی میں سادھی کرتا ہے جیسے بی سی یا او بی سی جرنل کٹیگری میں تو ان کو دھائی لاکھ روپے سمان کے روپ میں جلا کلیانوی بھاگ ہریانہ کا جلا کلیانوی بھاگ دسٹک ویل فیر اوفیسر ان کو دھائی لاکھ روپے کی راسی سمان کے روپ میں دیتا ہے سادھی کو جس تاریخ سے ان کی سادھی ہوئی ہے اس تاریخ سے تین سال تک کے ٹائم کے اندر کبھی بھی فورم اپلائی کر کے آپ اس سکیم کا لاب لے سکتے ہیں ڈائی لاکھ روپے کی راسی ان کو دی جاتی ہے کون کون سے ڈوکومنٹس لگتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے دوستو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسی کٹیگری کا جو بھی پروش یا مہیلہ ہوگا وہ فورم کے اندر اپلیکینٹ ہوگا فورم اسی کے نام سے لگے گا سرل پورٹل پر آپ نے صرف اون لائن کرنا ہے ماتر دس روپے فیس کے اندر آپ اسے جلا انتیودے کے اندر میں اپلائی کروا کر اس سکیم کا لاب لے سکتے ہیں اس سکیم کے ساتھ میں جو ڈوکومنٹس لگتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے دونوں کا پین کارڈ لگے گا لڑکا اور لڑکی جو بھی جنہوں نے سادھی کی ہے جو میریج دمپتی ہے ان کا دونوں کا پین کارڈ دونوں کا آدھار کارڈ اور دونوں کا ایج کا پرمان لگے گا جیسے یا تو ان کی ٹینت کی سیٹیفیکیٹ ہو سکتی ہے یا ان کا پین کارڈ ہو سکتا ہے یا ان کا جنم پرمان پتر ہو سکتا ہے اس پرکار سے ان کا آئیو کا پرمان پتر لگے گا دونوں کا جاتی پرمان پتر لگے گا جو ایسی کٹیگری سے ہے انوسوسی جاتی کا پرمان پتر لگے گا اور جو جرنل کٹیگری سے آتا ہے دیکھیں اس کا کوئی ڈوکومنٹس نہیں بنتا تو وہ اپنی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ دے گا کہ میں اس جاتی سے بلونگ کرتا ہوں اس کے بعد میں دونوں کا ہریانہ ڈومیسائل ہونا میڈیٹری ہے اس کے بعد میں دونوں نے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہے پتی اور پتنی نے الگ الگ ایفیڈیوٹ بنوانے ہیں کہ ہم نے اتنی تاریخ کو سادی کی تھی ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ ہماری پہلی میریج ہے آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی کوئی پروش یا میلہ میں سے دوسری سادی نہیں ہونی چاہیے اگر ان کی فیسٹ میریج ہے تو وہ ڈھائی لاکھ روپے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں ان کا سادی کا میریج برمان پتر جسے آپ میریج ریجیسٹیشن سیٹیفیگٹ کہتے ہیں میریج سیٹیفیگٹ کہتے ہیں وہ سیٹیفیگٹ لگے گی اس کے بعد میں ان کا ویوہ کے ٹائم کا ایک فوٹو لگے گا جیسے ورمالا کے ٹائم کا ہو سکتا ہے یا فیروں کے ٹائم کا ہو سکتا ہے اس پرکار سے ان کو ایک فوٹو دینی ہے اس کے بعد میں بینک پاس بک لگے گی بینک پاس بک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایس بی آئی بینک میں آپ اپنا کاؤنٹ کھلوائیے اور اس میں پہلا نام مہلا کا ہونا ضروری ہے تو دوستو یہ جو ڈوکومنٹس تھے ان ڈوکومنٹس کے علاوہ آپ نے اور کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں لگوانا ہے سرل ہریانہ پورٹل پر آپ خود بھی سوم اس فورم کو انتر جاتیے ویوہ سگون یوزنا کے نام سے آپ کو فورم ملے گا سرل پورٹل پر آپ سرچ کریں گے انتر اے ان ٹی اے آر بس اتنا آپ ڈالتے ہی آپ کے سامنے فورم آ جائے گا اور آپ اس کو سرچ کریں گے اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ اس فورم کو اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ کے پاس فیملی آئی ڈ ہونا مینڈیٹری ہے فیملی آئی ڈ میں پتی اور پتنی دونوں کا نام ہونا ضروری ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس OTP جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا یہ فورم کی ڈیٹیل فیل کر دینی ہے اور جو ڈوکومنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے ان سبھی کی آپ ایک پیڈی اپ بنا لیجئے یہ جو سائیڈ میں آپ کو ڈوکومنٹس دکھائے ہوئے ہیں ان کی ایک پیڈی اپ بنا لیجئے اور سبھی ڈوکومنٹس کی ایک پیڈی اپ بناتے ہوئے آپ سرل ہریانہ پورٹل پر آپ اس فورم کو سمیٹ کر دیجئے اس کے بعد میں آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کا کوئی فورم وغیرہ جمع نہیں کروانا ہے ویباغ کے پاس فورم آن لائن ہی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ویباغ آپ سے جلد ہی سمپرک کر کے آپ کے ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن کر کے آپ کے ایک آکاؤنٹ میں ڈائی لاک روپے کی راسی ڈال دی جاتی ہے یہ راسی آپ کو سمان کے روپ میں آپ کو سمانت کے روپ میں دی جاتی ہے سمانت کرنے کے روپ میں دی جاتی ہے سرکار کا مقصد ہے کسی بھی دھرم کے پرتی کسی بھی ویکتی کا کوئی بھی کسی پرکار کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہے اس لیے سرکار آپ سی مل بھاؤ آپ سی پریم سے رہیں جاتپات کا بھید بھاؤ ختم ہو سرکار کا یہ مقصد ہے اس لیے سرکار آپ کو آپ نے دوسری جاتی میں سادی کی ہے آپ نے انسوچی جاتی میں سادی کی ہے یا آپ انسوچی جاتی کے وقتی ہے مائلہ یا پروس ہے تو اگر دوسری جاتی میں سادھی کرتے ہیں تو آپ کو سمان کے روپ میں ڈھائی لاکھ روپے جلا کلیان کاریال جو ہوتا ہے ڈسٹک ویل پھر آفیس ہوتا ہے آپ کے ڈسٹک میں آپ کو ملے گئے وہاں سے آپ کو ڈھائی لاکھ روپے کی راسی جلد سے جلد ڈال دی جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو کوئی کسی پرکار کا کوئی کنفیوج رہتا ہے تو آپ پلیز کمنٹ کریے میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ میں اس پر ویڈیو بناوں دیکھئے دوستو بہت دین سے اس سائٹ میں پروبلم آئی ہوئی تھی اور اس پورٹل کو اب کھول دیا گیا ہے آپ نیسنگ کو چھو کر آپ اس پورٹل کو آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے تھینک یو